بھارتی فلم انڈسٹی کے بیداج بادشاہ شارو خان بولی ووڈ میں اپنی شہرت کا سکہ جمانے کے بعد عالمی سطح پر بھی خوب پذیرائی حاصل کر رہے ہیں امریکی جنیدے ٹائم کی جانب سے عالمی باثر شخصیات کے انتخاب کے لیے کروائے گئے سروے میں بولی ووڈ کے میگا سٹار شارو خان نے سب سے زیادہ ووٹ لے کر سندوہزر تہیس کے باثر ترین عالمی شخصیت کا ٹائٹل جیت لیا شارو خان نے باسر شخصیات کی فیرست میں پہلے نمبر پر آنے کے لیے سٹار فٹبالر لیونن میسی، ایتلیٹ سرینہ ویلیمز اور بردانوی شہزاد ہری سمید دیگر مشہور شخصیات کو پیچھے چھوڑا ٹائم میکزین کے بطابق شارو خان نے سروے میں ڈالے گئے بارہن لاکھ ووٹو میں سے چار فیصد حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا شارو خان اب تک سو سے زائد فلموں میں کام کر چکے ہیں اور انہیں سینما کی دنیا میں عالمی سطح پر آئیکون تسلیم کر رہتا ہے باسر شخصیات کی فیرست میں ایران میں احتجاج کرنے والی خواتین، دوسرے ہیلس کیر ورکرز تیسرے نمبر پر رہے بردانوی شہزادہ ہری، ان کی اہلیہ میگن، چوتھے اور فٹبالر لیوننل میسی پانچے نمبر پر رہے واضح ہے کہ بولی ووڈ کنگ اپنی نئی فلم میں تیس سال بعد بولی ووڈ بھائی جان سلمان خان کے ساتھ جلوہ گر ہونے والے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ نئی فلم میں ان کے ساتھ جیسن موموہ بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے نظر آئیں گے ہالی ووڈ سٹار جیسن موموہ ممکرہ طور پر شارو خان اور سلمان خان کے ساتھ فلم پتھان ورسز ٹائگر میں نظر آئیں گے اس فلم کی ہدایت کاری بھارتی فلمساز صدارت آنند کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے قبل بلوک بسٹر فلم پتھان اور وار میں بھی ہدایت کاری کے فرائز انجاب دیے ہیں تاہم نئی آنے والی فلم پتھان ورسز ٹائگر میں اوینہ سنگھ راٹور عرف ٹائگر کا کردار سلمان خان جبکہ پتھان کا کردار شارو خان ادا کر رہے ہیں فلم پتھان ورسز ٹائگر میں سلمان خان اور شارو خان تیس سال بعد ایک ساتھ سکرین پر نظر آئیں گے ان دونوں اداکاروں نے آخری بار انیس سو پچانوے کی فلم کرن ارجن میں ایک ساتھ کام کیا تھا اور اس فلم کو مداہوں کی جانب سے بہت پسند کیا گیا تھا تاہم بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہالی ورسٹار جیسن موموہ یش راج فلم کی فلم پتھان ورسز ٹائگر میں ورسز ٹائگر میں ورسز کا کردار ادا کریں گے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا